افتخار بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں اوہ جانے دیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں شاداب خان اچھا اگر میں بڑا ہوا تو پھر نسیم شاہ تو بابے ہوں گے شاداب افتخار اور نسیم شاہ کے درمیان سوشل میڈیا پر دلچسپ بحث شٹ گئی اور یہ بحث سٹارٹ ہوئی افتخار احمد کی دھماکی دار سینچری کے بعد سینچری کے بعد افتخار احمد نے افتیمینیا کے نام سے اپنی تصویر شیئر کی اس تصویر نے فینس کے ساتھ ست کرکٹرز کو بھی پریشان کر دیا کہ یہ افتیمینیا کیا ہے کیا یہ افتخار احمد کی نئی فلم آ رہی ہے کوئی کیا ان کا نکنیم پڑ گیا ہے بی پیل میں دوستو آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ افتیمینیا کیا ہے آپ کی طرح شاداب بھی کنفیوز تھا اس لیے ان سے رہا نہیں گیا اور کر دیا میسے جاچا افتخار کو کہ افتخار بھائی آپ کا بھائی شاداب خان ہوں یہ بتائیں کہ افتیمینیا کب ریلیز ہونے جا رہی ہے اس کے ٹکٹ کہاں سے ملیں گے تاکہ ہم پہلے سے ہی خرید کر رکھ لیں اس پر افتخار نے شاداب کو ٹکٹ وہ بھی وی آئی پی والی دینے کا وعدہ کر دیا دوستو اس افتیمینیا کی ڈسکشن میں نصیم شاہ نے بھی انٹری دی اور ایک ایسی بات بتائی کہ سب حیران رہ گئے اور وہ یہ کہ پاکستان ٹیم کے ایک ایسے پلیئر بھی ہیں جنہیں نصیم بچپن میں سکول چھوڑنے جاتے تھے ہان جی تو گیس کریں ذرا یہ کون ہے یہ تھوڑا سا آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اچھا شاداب خان کی شادی کون کرائے گا پاکستان ٹیم میں کس پلیئر نے شاداب کی شادی کرانی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے اپنی سیڈ بیلٹ باندھ لیں اور اس بڑی خبر کو سننے سے پہلے ذرا ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بوک بیورز ہمارے پیچ کو فالو اور لائک ضرور کریں دوستو آج کل سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو افتیمینیا سامنے آ جاتا ہے اصل میں ہوا یہ کہ بی پیل میں افتیخار احمد ایسے فارم میں ہیں کہ نہ اپنوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ ہی بینگالی بولرز کو بس مار مار کر برا حال کر رہے ہیں انہوں نے دونہ دار سینچری ماری ریپلائی کیا کہ جناب اس کے ٹکٹ سب کو تو نہیں مل سکتے ہاں آپ بڑے بھائی ہیں اس لیے آپ کو ٹکٹ ضرور دوں گا وہ بھی وی آئی پی والی اب افتیخار احمد بڑے ہیں یا شاداب فینز ایک بار پھر گنگیوز ہو گئے اس لیے اس بڑے چھوٹے کی مارا ماری میں شاداب نصیم خان کو بھی گھسیٹ کر لے آئے کہ ہاں بھائی تم بھی آونا زرہ میدان میں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا اس لیے شاداب نے لیکھا کہ میں اور افتیخار تو اتنے چھوٹے ہیں کہ بچپن میں ہم اپنے بڑے بھائی نصیم شاہ کی بالنگ دیکھا کرتے تھے فینز تو اپنے سٹالز کے درمیان اس انٹرسٹنگ ڈسکشن کو خوب انجوائی کر رہے تھے نصیم بھی جھکتوں میں کسی سے کم نہیں جیسے وہ اپنی کمال کی لائن ان لینڈ سے وٹے اڑاتے ہیں ایسی ہی شاداب اور افتیخار کو ایک ہی ریپلائی میں بول کر دیا نصیم شاہ نے لیکھا کہ جی شاداب بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو افتیخار احمد کو سکول ڈراب کرنے جاتا تھا بچپن میں بس ایک ذمہ داری دائے گی اور وہ یہ کہ اپنے چھوٹے بھائی شاداب کی شادی کرا دو شادی کا سن کر تو شاداب ہمیشہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ جنرلسٹ ان سے سوال کریں یا فینز اس لیے یہاں بھی پتلی گلی سے نکل گئے نصیم کو جواب دیا نا بھائی شادی تو پہلے بڑے بھائی کی ہوگی یار جو بھی ہو ہمیں تو انتظار ہے کہ کون پہلے گھوڑی چڑھے گا دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ نصیم پہلے شادی کریں گے یا شاداب خان